سکار ایک سوال ہے کہ جیسا کہ یہ ذکر کا حکم ہے ہم مومن ہیں عورتوں کے لئے بھی ایسا کوئی حکم ہے مطلعہ عورتیں جو ہے وہ مومن یہ ذکر کرے نا تو عورتوں کے لئے بھی ہے ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بے سین انام ان کے لئے رکھا ہوئے اللہ اللہ یہ دونوں کے لئے ہے والزاکرینہ والزاکرات اور یہ جو مخلوق ہیں یہ تو سب کے اندر ہیں اور یہ جب تمہارے لطایف یہ انسان ہے تمہارے اندر ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے ہتا کروٹے لیتے میرا ذکر کر خدر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر کام کاج بھی کر آر ویلے میرا ذکر بھی کر آدمی الجد میں پڑھ گیا برا سوچا لوگوں نے کہنا ہے کہ پھر ایسا ہوگا اٹھنے لگے یہ آیت پڑھ بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ سونے لگے یہ آیت پڑھ تو کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ یہ سمجھا نا ان نے اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر اللہ اکبر اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے پھر تو کام کاج کرنا تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا اللہ اکبر تو کام کاج کرنا وہ اللہ لگے گا تو سونا وہ اللہ لگے گا تو خیدو پھر کرنا وہ اللہ لگے گا اور تمہیں نہیں آتی اس کو نہیں تو نہیں آتی ہے نا وہ انسان سب کے اندر ہیں نا جو بھی ان کو جگاہ لے گا کیا عورت ہے یا مرد ہے اللہ تو پھر ان سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو ساتھ اکت نو اکت ساتھ کا بقیدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہیں ان کے روح قلب سری خفی اخفہ انہ نفس یہ ستھ لطائف ہیں نو جسے ہیں ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے قلب سلیم قلب منیب قلب شہید نفس ہمارا لوامہ ملہمہ مطمئنہ یہ ان کے نام ہیں یہ مخلوقیں ہیں تمہارے اندر نا تحک وقت غوث پاک کی نو آدمی نے دعوت پکائی ہی کی وقت میں پکائی آدمی سوچتا ہے نو جگہ کیسے چلے گے جی وہ جسم نہیں گیا وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ہوترو اگر ایک وقت میں نو گھر کے کھانا کھایا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھیں بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی تو جسمیں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نو وہ کہتے ہیں نا درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کے اندر کی چیز عرش مولا میں جاتی ہے نا تو سواب کس کو ملتا ہے جس کی ہے ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجید صاحب کو اہمی ایک دفعہ میں دیکھا فرمانے لگا میں نہیں Witcher دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک گروزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن قوام گروزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا لوگوں نے پوچھا پر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا اور جب حضور پاک موسی الی اسلامی قبر سے گزے موسی الی اسلام قبر میں نماز پتے ہیں تو اوپر پہنچے تو ہمیں موجود ہے نا تو کیا تھا نا یہی دینی اللہ آپ جو تم دربانوں میں جاتے ہو کچھ فیض ہوتا ہے تب ہی جانتے ہو آپ اس میں فیض کیا ہے فیض زندے سے ہوتا ہے مردے سے فیض نہیں ہوتا زندے کے پاس جاؤ اس کی تعظیم کرو صحیح اپنے انسانوں کو زندہ کر لیا اصل تو یہ نکل ہے یہ تو مٹی ہو جائے گا اس نے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے یہاں سے خانی قابل میں چلا جاتا ہے اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا وہ قبر میں چلا گیا اس بھی مخلوقیں قبر میں بیٹھ کیا اللہ اللہ کر رہی ہیں نماز میں پڑھیں ہیں لوگوں کو فیض پوچھاری ہیں تو وہ مردہ کی در ہے صرف تم دیکھ نہیں سکتے ہیں ہے تو وہ زندہ کھاتا پیتا ہے نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے یہ تو شرک نہیں ہے زندہ ہے ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سیکھا ان کو نہیں جگایا تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی جب مر گیا تو یہ ہڈیاں رہ گئی تو یہ پتھ رہ گئے اور تو کچھ نہیں ہے ان ہڈیاں اور پتھوں کی تعظیم شرک ہے زندے کی تعظیم شرک نہیں ہے اللہ اللہ زندے ہیں وہاں تو شرک نہیں ہے تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے وہ انہوں کا خود ہی اپنے ہی ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا حقیقت ہے اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں حاضر ناظر کی اوپر ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر ہے آپ اس میں لڑتے جگڑتے ہیں ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں وہ اس بچارہ کو نظر نہیں آتا پتیرہ پکارا پتیرہ پکارا آو آو کوئی نہیں آیا اس نے کہا ہے کوئی نہیں اپنے لڑا وہ صحیح ہے اچھا وہ صحیح گیا تھا جوٹ سے بھی بولا ہے بہت پکارا ہے کوئی نہیں آیا اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے اور دوسرے نے آلہ حضرت صلات و سلام انہوں نے لکھا بیٹھ کے پڑھنے لگے تو پاڑی لے گئے تو حضرت پاک تصریف فرما ہو گئے تو ٹھوٹے کھڑے ہو گئے اب وہ کیسے کہیں گا حضرت ناظر نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو جس سے پتہ لگے کہ یہ حضرت ناظر ہیں یا نہیں ہیں تو وہ طریقہ ہے کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گے یہ علم سیکھو اس کو علمِ لدلی بھی کہتے ہیں علمِ طریقت بھی کہتے ہیں اب تو جیسا بھی ہے تو کہتے ہیں حضرت پاک فوت ہو گئے چلے گئے اور تو اپنی روح کو تیار کرنا اس کو طاقت پوچھا رہا تیری روح تو تبرمہ بھی چلی جائے گی جا کے جب ان سے باتیں کریں گے وہ کیسے کہے گی فوت ہو گئے گردن بھی تیری اٹھا دیں گے تو کبھی نہیں کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اب اس کے لیے ذکر لیں اور قسمت آزمائیں ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے ہر آدمی پوچھتے ہیں کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نہیں تاور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بڑا کرم کیوں غریب تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تاور کیوں اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ بڑا کرم کیوں اتنا بڑھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تاور کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کافروں کے پاس ہے نا بلکہ تم سے زیادہ ہیں جو کافر کو دیا وہ تم کو دیا ہے تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اللہ اللہ شروع ہو گیا اس کا کرم ہو گیا فاض کرو نہیں اذکر کم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بعد جود تیرے اندر اللہ اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا پھر کار بنگلہ دیتا پھر کرم ہی کرم تھا پھر کرم تھا نا اپنے آپ کو آسمانی کا راست میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور مجھ پر اب کتنا میرے بان ہے یہی ایک اسوٹی ہے گجرانوارا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان ہو جاؤں چاہتا بھی ہوں مجھے گارنٹی نہیں ملتی ہے کہنے لگا میں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا نمازیں بھی روز جیسے کھو گا میں سب کچھ کروں گا لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ ہم گارنٹی نہیں دیں گے پردن دوست کی اگر بیشتی ہے کہ اس کے مطلب ہے تمہارا مزور ہے کمزور چیزی گارنٹی نہیں ہوتی ہے نا یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں تیری گارنٹی کیسے لیکن یقین کرو کہ مذہب اسلام گارنٹی گارنٹی ہے اگر اس رشتے پر چلے تو سال نہیں مہنے نہیں پانچ ساکھ دن میں پتا چل جاتا کہ تو کیا یہ جو تم کو طریقہ بتایا یہ زیادہ جو سا دن میں پتا چل جائے گا کہ تم کیا ہوگا اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گئی اللہ کا حکم ہو گیا گارنٹی ہو گئی اگر اللہ اللہ نہیں ہوتا پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہارے اللہ بھی یہ کسوٹی ہے بس اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ان کو یہاں سے گزاریں